الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نومن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذلل لہو و من یضللہ فلا هادی لہ و نشدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و نشدو ان سیدنا محمدن عبده و رسوله ارسلہو بالہداء و دین الحق لیوظہرہو على الدین کلی و کفا باللہ شہیدا فصل اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعض فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسْنَةً محترم بزرگو دوستو عزیزو اور بھائیو آج خطبہ مسنونہ کے بعد ایک بڑی ہی معروف اور جانی پہچانی آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے سورة العذاب میں سے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسْنَةً تمہارے لئے اللہ کے رسول میں ان کی زندگی میں ان کی شخصیت میں ایک امدہ نمونہ ہے لیکن عام طور پر جب بھی سنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں لے دے کر سنتیں آتی ہیں سنت نہیں آتی جو مخصوص افعال ہیں وہ کیا ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں لیکن جب اسے آپ سنت کہیں گے تو سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وہ ایک یونٹ کے طور پر سامنے آئے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے کسی بھی پہلو سے آپ دیکھ لیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کریں اور اس حیات دنیوی کی آخری سانس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوے انسانی کے لئے نمونہ ہے حالات اچھے بھی ہوتے ہیں حالات برے بھی ہوتے ہیں لیکن عام طوب پر سمجھا جاتا ہے کہ اچھے حالات تو اچھے ہیں لیکن جو برے حالات ہوتے ہیں وہ ٹف ہوتے ہیں اور جو آدمی برے حالات میں پیدا کیا جاتا ہے وہ انفرچنیٹ ہے وہ انتہائی بدقسمت ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ پر جب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ لوگ کے جو تفیسٹ سرکمسٹانسز میں پیدا کیے جاتے ہیں اور پروان چڑھائے جاتے ہیں ان میں سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود یتیمی پھر تنگ دستی اور پھر خاندان کے اندر سے بھی مخالفت اس کو شاید ہم آج شہروں کے رہنے والے لوگ اپریشیٹ نہ کر سکیں کہ خاندان کے اندر کی مخالفت سے کیا فرق پڑتا ہے میں نے کئی بار یہ بات یہاں پر عرض کی ہے اسی ممبر سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو سمجھنے سے پہلے قبائلی نظام کو سمجھنا بڑا ضروری ہے خاندانی نظام کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اس نظام میں انسان کی ساری عزت و شرف جو ہے وہ خاندان کے ساتھ ہے جو انچے خاندان سے تعلق رکھتا ہے وہ انچا ہے اور جو نیچ خاندان سے تعلق رکھتا ہے وہ نیچا ہے اس شخص کا ذاتی کردار اخلاق وہ بڑی بات کی چیزیں ہیں لیکن جو پہلے اس کا انٹرڈکشن ہے وہ خاندان کے ساتھ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انچے خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود tough and worst circumstances میں پیدا کیے گئے کہ ہر وہ شخص جس کو واسطہ پڑے جس کو واسطہ پڑے ایسے حالات سے اس کے لئے کوئی بہانہ نہ ہو کہ میں کیا کرتا میرے پاس فسائل نہیں تھے میں کیا کرتا مجھے باپ کی سرپرستی حاصل نہیں تھی میں کیا کرتا میں نے تو صرف ماں کا پیار ایک سال دیکھا ہے میں کیا کرتا میں تو بچپن میں ہی محنت مزدوری میں لگ گیا مجھے کچھ اعلی آئیڈیاز اپنے ذہن میں پال لیں اور ان کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کسی بھی ذاویہ سے دیکھ لیں تو آئیڈیاز کی بات کرے تو جو آئیڈیاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچے آج تک کسی نے نہیں سوچے انسانیت کی جو خدمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس میں بھی آپ کا کوئی سانی نہیں ہے پھر جتنی بڑے بڑے لیڈرز پیدا ہوئے ہیں آپ ان کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ لیڈرز کو ناپنے کے جج کرنے کے اور پیمانے ہوتے ہیں عوام کو جج کرنے کے اور پیمانے ہوتے ہیں آپ ایک انڈیویجول کی حصیت سے بھی دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کو وہ بے نظیر دکھائی دیں گے انمیچ دکھائی دیں گے آپ ایک لیڈر کی حصیت سے بھی دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانی آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا لیڈرز کے ساتھ تکبر چودراہٹ اجب دوسروں کو گھٹیا سمجھنا اور ہیرہ پھیری سے اپنی لیڈری بنانا اور ہیرہ پھیری سے دوسروں کو لیڈ ڈاؤن کرنا یہ سب کیا ہیں یہ لیڈرز کے اصاف ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھا جائے تو آپ کو کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سے دو نمبری تو بہت ہلکا لفظ ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں کرنا بھی غلط ہے یعنی آلہ میار سے ذرا نیچے معاملہ بھی آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے نظر نے آتا ہے یعنی کاروباری لوگ جو ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ سودا بیچنے کے لیے انسان بہت میجاری سودا بیچتا ہے لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ کہتا ہے چلو نکلتا ہے تو نکل جائیے مال بھی لیکن حضور صادقی کا تصفر تو کیجئے کہ جس کو معاشرہ السادق اور الامین کا لقب دے سچا انسان اپنا سودا بیچنے کے لیے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور امین ٹرسٹ وردی کریڈیبل پہلے کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ کوئی مال بیچنے والا اپنے مال کا نقص بتا کر بیچے لیکن اس چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ مکہ کا ایک نوجوان صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے مال کا نقص بتا کر بیچتا تھا آئے کوئی بزنسمن جس کو بڑا زوم ہو کے میں بڑا دیانتدار ہوں کبھی اس نے ایسا کیا تو لیڈری ہو قیادت ہو بزنس ہو اپنی انفرادی زندگی ہو ان سب کے اعتبار سے ہائی اشت میں چاہے میں یاد پھر لیڈرز کے جو مشن سیٹ کرتے ہیں کوئی گول سیٹ کرتے ہیں ایک ان کو اس اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ جو گول اس نے سیٹ کیے تھے جو آئیڈیلز اس نے بنائے تھے کیا وہ ان آئیڈیلز کو حاصل بھی کر سکا کہ نہیں کر سکا اس پہلو سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر کے دکھایا جس کا نعرہ لگایا تھا اور to the highest level کر کے دکھایا یعنی دنیا میں جو انقلابات آئے ہیں بڑے بڑے خواہ وہ کامورشن انقلاب ہو یا وہ فرنچ ریولیشن ہو کامورشن انقلاب کہلیں جہاں بادشاہت ختم ہوئی تو ان کے بڑے سے بڑے مددہ جہاں وہ بھی یہ کہیں گے کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی وہ جو آئیڈیل تھا وہ اچیو نہیں ہو سکا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن بھی آپ پر یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ آپ نے میعار کو یہ بتایا تھا لیکن آپ نے پیش کیا کیا اس سحل کا پھر ایک اور انگل سے دیکھئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم تبدیلی برپا کی اسی زمین پر اور انہی انسانوں کے اندر کوئی اور مخلوق نہیں تھی آپ بھی انسان تھے آپ کے سب ساتھی بھی انسان تھے آپ کے مخالفین بھی انسان تھے اور اسی زمین پر یہ سب کچھ ہوا انتہائی قلیل مدت کے اندر یعنی پہلا دن جس دن آپ پر وحی نازل ہوئی پہلی وحی اس سے لے کر فتح مکہ تک کتنے سال ہیں کل ساڑھے بیس سال ہیں اور وہ بھی قمری شمسی نہیں مکہ فتح ہو گیا اور مکہ فتح ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوقت میں کوئی فرق نہیں آیا وہی درویشی وہی فقر اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا مجھے اقبال نے نقشہ کھہتا تھا نا انہوں نے تو اپنے بیٹے کو نصیت کی تھی لیکن وہ تو بس ایک نصیت ہی تھی میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زنگی تھا زندگی تھا وہ امیرانہ نہیں تھا وہ فقیرانہ تھا ادھر آپ کے پاس آتا تھا اور اسی محفل میں آپ سب کچھ بانٹ کے پھر گھچرے جاتے تھے پھر دھیروں مال آتا تھا آپ پھر اسے تقسیم کرتے تھے اور گھر چلے جاتے تھے اور گھر میں وعی فاقہ یعنی اس کو ہوا میں نہیں پڑی ہے سیرت کو اس کو ہم در اپنے اوپر تاری کر کے دیکھیں کہ ہمیں سے کوئی شخص جو مشکل حالات میں پلا بڑا ہو لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو کچھ اچھے حالات دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے گھر میں اس کے جسم پر پہنے کے انداز میں فرق آ جاتا ہے اس کے گھر میں کچھ چینجز آپ کو نظر آتی ہیں لیکن یہاں کیا ہے اور اس کی آخری حد کیا ہے کہ جب مال غنیمت آنا شروع ہوا مال فیع آنا شروع ہوا بیت المال میں ریسورسز موجود ہیں عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی بہتری آ گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج انہوں نے بھی تقاضہ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر ایک جوائنٹ ملاقات کی اللہ کے رسول اب تو ہر گھر میں وسط ہے آپ ہمارا بھی درہ وظیفہ بڑھا دیں تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلہ فرمایا ایلہ کہتے ہیں شریعت میں قرآن مجید میں کسی شخص کا کوئی تیہ کرنا قسم کھانا کہ میں اتنا عرصہ تک اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کا ایلہ فرمایا مسجد نبی کے اوپر ایک تچبوترہ صاحبان بنایا گیا آپ نے اس میں قیام فرمایا یعنی یہ کیا تھا ایک اظہار ناراضگی تھا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرے گھر میں رہنا ہے تو پھر ایسے ہی رہنا پڑے گا دونوں میں سے ایک اختیار کر لو تمہیں مالو دولت چاہیے یا میں چاہیے تمہیں میرا ساتھ چاہیے اگر میرا ساتھ چاہیے تو پھر یہی طریق ہے اور اگر اور جو آیت قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے کہ اے نبی اپنے بیویوں سے کہہ دو کہ انکنہ تردن الحیات دنیا وزینہ تہا اگر تمہیں دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہیے تو آؤ میں تمہیں ڈھیروں مال دے کر رخصت کر لیکن اگر میری رفاقت چاہیے ہم بیوی کو کیا کہتے ہیں رفیقہ حیات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقات حیات تھیں تو اگر تمہیں میرے نبی کی رفاقت چاہیے تو پھر میرے نبی کا طریقہ جو ہے اس پر تمہیں رہنا پڑے گا حالانکہ آپ غور کیجئے گا ازواجِ مطارعات کا مطالبہ کوئی ناجائد مطالبہ تو نہیں تھا کیا وہ کہہ رہی تھے کہ ہمارے لئے حرام لے کے آئیں نہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر چونکہ اختیاری تھا زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی قلیل عرصے میں اللہ کے دین کو غالب کر کے دکھائے پھر آپ کی جو ساری جد و جہد ہے یعنی جس کا آغاز دعوت سے ہوا کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول کی حیثیت سے تو آپ نے اپنے امیجیٹ کانٹیک کو دعوت دی اپنی گھر والی کو دعوت دی اس نے قبول کیا اپنے دوست کو دعوت دی اس نے قبول کیا اپنے چھوٹے بھائی کو دعوت دی حضرت علی کو جو انہی کے گھر میں پل رہے تھے بیٹے کی حیثیت تھی عمر کے اعتبار سے اسے دعوت کی اس نے قبول کیا اور اپنے خادم کو دعوت دی اس نے قبول کیا اور اس کے بعد پھر فطری انداز میں دعوت جو ہے وہ آگے پھیلی ہر شخص جو ہے وہ دائی بنا لیکن جو ہی یہ بات پبلک میں آئی تو آپ کو بدترین ریزیسٹنس کے سامنا کرنا پڑا اب وہ جو ریزیسٹنس تھا وہ بھی دو مختلف ذابعوں سے آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بنو حاشم سے تعلق رکھتے تھے جو ایک بحیزت خاندان تھا لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کا کوئی شخص اردت دین بنو حاشم آپ پر دسترازی نہیں کر سکا آپ پر اگر زیادتی کی ہے تو آپ کے تایا ابو لہب نے کیا جبکہ آپ کا دوسرا تایا ابو طالب جو بڑا تھا جو آپ کا سرپرست تھا جو خاندان کا سربراہ تھا اس نے خاندان کے سربراہ کی حسیت سے آپ کو آوٹ رائٹ سپورٹ فرام کی اور بار بار میں نے ذکر کیا ہے کہ اس نے ایک آئیڈیل سربراہ خاندان کا کردار ادا کرتے ہوئے مکہ والوں سے کہا خبردار منڈا ساڑھا انہوں حسلہ آیا تھا اور جب تک وہ زندہ رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دسترازی نہیں ہو سکی ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان منوحاشم سے نکال دیا ابھی چند ہی روز پہلے میں نے اس کی مزید تفصیل بھی پڑی ہے کہ ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان سے کیسے نکالا ایک تو یہ کہ ابو طالب کے انتقال کے بارے میں دو روایات ہیں ایک روایت تو یہ ہے کہ شہبی ابی طالب ہی کی اندر ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا اور جب اس پر آخری وقت آیا تو ابو لہب وہاں گیا ہے اس کے پاس اور اس کو پکا کیا ہے کہ تم اپنے باپ کے دین پر مڑ رہے ہونا بھتیجے کی باتوں میں تو نہیں آگئے اور پھر جب وہ خاندان کا سربراہ بن گیا تو اس نے کچھ عرصہ پرولانگ کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ مجھے اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس نے ایک موقع پر بنو حاشم کی دعوت بلائی ہے جنہیں پورے خاندان کو اکٹھا کیا ہے اور کھانا کھلانے کے بعد اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے سامنے اور پورے خاندان کے سامنے پوچھا ہے کہ اپنے دادا عبد المطلب کے دین کے بارے میں تمہاری کیا رہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح بات تھی وہ کہہ دی کہ وہ بات کے جو اللہ تعالیٰ نے پھر اس نے اعلان کیا ہے کہ میں تمہیں خاندان بنو حاشم کی روایات کو بنو حاشم کی شخصیات کو اور بنو حاشم کے خاندانی دین کو ڈسون کر رہے ہو لہذا میں تمہیں بنو حاشم میں سے نکالتا تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تائف تشریح لے گئے ہیں اور پھر وہ جو ہوا وہ ہوا آپ کے سامنے ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذہین آدمی تھے بلکہ ذہین ترین انسان تھے اور آپ بجاہ طور پر سوچتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ قبائلی معاشرہ ہے جب تک قبائلی سردار میرا ساتھ نہیں دیں گے کہ میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائلی سرداروں کو ٹارگٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئے ٹارگٹ یعنی ان کو خاص طور پر دعوت دینا کوشش کرنا اس میں بھی ایک راز ہے کہ جب بھی آپ کسی شخص کے بارے میں کریزی ہو جاتے ہیں کہ جی اس کو تو میں نے اپنا اپنے ساتھ ملانا ہی ملانا ہے پھر آپ کو کچھ نہ کچھ گب بھی کرنا پڑتا ہے تب آپ ٹیک کرتے ہیں گی ون ٹیک ہوتا ہے کہ آپ اس کی بھی منتیں کریں گے پھر اس کو ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس موقع پھر کہے گا اچھا تم یہ کر لو پھر میں یہ کر دیتا ہوں اور پھر اگر انسان اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ آگے کہہ دے تم یہ کر دو میں یہ کر دیتا ہوں پھر انسان لوگ ہو جاتا ہے اب پھر اس کے لئے نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا ہے نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی یعنی سوچنا چاہا اس سلسلے میں کہ کوئی جو بھی یہاں کے مختلف قبائل کے مختلف خاندانوں کے بڑے ہیں ان کو خاص طور پر دعوت دی جائے اور ان تک اپروچ کیا جائے تو قرآن مجید میں بڑی سختی سے منع کیا گیا جو لوگ قرآن مجید کا ترجمہ دیکھتے ہیں یا قرآن مجید کے ساتھ زیادہ شغف رکھتے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اجازت نہیں دی گئی یہاں تک کہ وہ واقعہ تو ہلا دینے والا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مکہ کا کوئی سردار آ گیا اب ظاہر ہے کہ جو آدمی ایک کام لے کے چلنا چاہتا ہے اور اس کے خیال میں اس کام کے اعتبار سے وہ شخص جہے بڑا کارامد ہے چل کر آ گیا تو دل کی کیفیت کیا ہوگی کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے لئے راستے کھول رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نبینا صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ نہیں دیکھ سکے کہ کون آیا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے آ کر بیچ میں انٹرپٹ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو ڈانٹا بھی نہیں زبان سے روکا بھی نہیں حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں آپ کا کوئی خاص مہمان آیا ہوا ہو اور آپ کا بیٹا یا آپ کا پوتا اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ میرا باپ یا میرا دادا جو ہے اب میرے ساتھ کیوں نہیں انگیج ہو رہا یہ کون لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کا بیچ میں آپ کو انٹرپٹ کرتا ہے کبھی اپنے سکول کا ہوم بک لا کے دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں آج مجھے چار سٹار ملے ہیں کبھی کوئی کھلونا لے کے آتا ہے دکھاتا ہے کبھی اس کی خرابی کہتا ہے کہ یہ خراب ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کر دیں آپ پہلے تو اسے آرام سے جاؤ اور اماموں کے بعد جاؤ اور پھر جب وہ باغ نہیں آتا تو اس کا بازو پکڑ کے غصے سے آگر اس کی دادی یا اس کی ماں کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے اس پدرپالو یہ کام باپ بھی نہیں کرنے دے رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات تو دور کی بات دی زبان سے ہلکے لہجے میں بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتون کو منع نہیں کیا لیکن جو دل کی کیفیت ہے اس کا اظہار صرف ماتھے کے شکروں سے ہو گیا اظہاریں ناپسندیدگی انسان کے طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں آیا پوری صورت اس نے تیوری چڑھا لی ماتے پہ بھلا آگئے اس کے جب اس کے پاس ایک نابی نہ آیا تمہیں کیا پتا کہ وہ پاکیزگی حاصل کرنا چاہتا ہو یا نصیت حاصل کرنا چاہتا ہو اور نصیت اس کو فائدہ بھی دے جو بے پرواہ ہے آپ کی بات سننا نہیں چاہتا آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جو شوق سے محبت سے بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے آپ اس سے بے رخی برت رہے ہیں یعنی اب حساب کتاب لگا کے دیکھئے گا کہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی سٹریٹیجی مانگتا ہے آپ ایک چھوٹے سی پروڈٹ بھی بیچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سٹریٹیجی ہے اس کے لیے بڑا سٹرونگ ٹیمپر ہونا چاہیے انسان کا وہ دکاندار جو ٹیمپر لوز کرتا ہے وہ اچھا دکاندار کبھی نہیں ہوتا وہ بزنس مین جو ٹیمپر لوز کرتا ہے وہ بھی اچھا بزنس مین نہیں ہوتا تو ہر چیز کی ایک سٹریٹیجی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے جو مشن تھا اللہ کے دین کو غالب کرنا اس کی بھی سٹریٹیجی تھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سٹریٹیجی میں سے گزارا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سٹریٹیجی جو ہے وہ تو خیر بہت بڑی ہوتی ہے وہ عام ہمارے معورے میں کہتے ہیں وہ تو اسی گرد کو بھی نہیں پہنچتا یہ بھی شاید بہت دور کی بات ہے ہمیں تو کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے اس کی مثال جو کلاسیکل ایکزمپل قرآن مجید میں آئی ہے وہ حفظ یوسف علیہ السلام کا باقی ہے حفظ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا حفظ یاپو علیہ السلام ان کے والد نے اس خواب کی تائید کی اب اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں تک پہنچانا تھا وہ سین کونسا ہے کہ جو کئی سال کے بعد جا کے پیش آنے والا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچانے کیلئے کیا کیا پہلے ان کو کونے میں پھکوایا پھر غلام بنوایا پھر مصر پہنچوایا کہاں فلسطین کہاں مصر اور پھر ایک وزیر کو ان کا خریدار بنایا پھر اس کی بیوی کو ان پر فریختہ کرائیا اور پھر اس پر الزام لگوایا اس سے الزام لگوایا حضرت یوسف علیہ السلام پر پھر ان کو جیل میں بند کر آیا اور پھر سات سال وہاں جیل میں گزروائے اور پھر وہاں سے نکلوایا اور پھر in the course of time ظاہر ہے وہ سات سال کا وہ کہت تھا تو اب گنتے چلے جائے کتنے سال ہو گئے اس کے بعد پھر وہ سین جو ہے وہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کی strategy تو اللہ تعالیٰ کی strategy تو بہت بڑی ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ideal strategy اس میں سے گزارا ہے اس strategy کے پر اگر آپ غور کریں اس منحج پر آپ غور کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے حکمان بنیں گے اور مکہ مکرمہ پورے عرب کا capital ہے عرب کے حکمان بنیں گے یعنی یوں سمجھئے کہ جو پہلا مقابلہ ہوا ہے قریش کے ساتھ armed conflict وہ سن دو ہجری میں رمضان کے اندر ہے یعنی تیرہ سال آپ بقہ مکرمہ میں گزار چکے اور مزید دیڑھ سال بھی آپ مدینہ منورہ میں گزار چکے ہیں اور جو پہلا مقابلہ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی strategy سے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجھایا کہ آپ یہاں پر اپنی presence کا قریش کو احساس جلائیں کہ آپ یہاں موجود ہیں اور آپ زندہ ہیں اور آپ ان کے تجارتی راستے کاٹ سکتے ہیں اور آپ انہیں politically isolate کر سکتے ہیں دو کام کیئے تھے نا آپ نے یعنی حجرت کے فورم بات مزید نبی تعمیر کی مواخات قائم کی اور مصاق مدینہ ہوا اس کے بعد ایک سال میں آٹھ مہمے روانہ کی ہیں دو مقاصد کے ساتھ تجارتی شہراؤں پر اپنی presence کا احساس دلانا اور مکہ والوں کو threat کرنا کہ میں تمہاری life line کاٹ سکتا ہوں اور عرب کے مختلف قبائل کے طرف دوستی کا ہاتھ پڑھانا کہ تم میرے اتحادی بن جاؤ اور قریش کو یہ ہے کہ جو پھر قریش کو خود اٹھا کے لے کے آئی ہے آپ نے تو بھی پیغام بجھاتا آؤ لڑنے کے لیے قریش خود ایک ہزار کا لشکر لے کر لڑنے کے لئے آئے ہیں اپنے خیال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم اور ان کے لائے ہوئے دین کو ختم کرنے لیکن اللہ تعالیٰ کی اس سٹریٹیجی میں اپنے آپ کو ختم کرنے کے لئے یہ بات قرآن مجید میں سورہ طلاق کے اندر بڑی خوبصورتی سے آئی ہے یعنی طلاق ایک ایسا معاملہ ہے جو دونوں فریقوں کے لئے پریشانی کا باعث ہوتا ہے لیکن وہاں کہا گیا سورہ طلاق میں جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے کوئی وے آؤٹ نکالے گا اور اسے وہاں سے اتا کرے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ خود اس کے لئے کافی ہو جائے گا آگے چلئے میں آپ کی کوئی مدد کرنا چاہوں میں کتنا ہی مخلص ہوں آپ کی مدد کرنے کے لئے لیکن میں شاید آپ کی کوئی مدد نہ کر سکتا لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کام کو انجام پر پہنچانے والا ہے اور اسے بھی اگلی بات اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے ایکسیننٹس نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کی پلیننگ سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو میں اس کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ کی جب سنت کی بات کرتے ہیں تو سنت سنت صرف نماز روزہ حجز اگر تک معدود نہیں ہے بلکہ سنت کا مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ کی کی پوری زندگی آپ کی انفرادی زندگی وہ بھی سنت کا حصہ ہے آپ کی آئیلی زندگی وہ بھی سنت کا حصہ ہے آپ کا کاروبار بھی سنت کا حصہ ہے آپ کا اخلاق بھی سنت کا حصہ ہے آپ کی معاشرت بھی سنت کا حصہ ہے آپ کی قائدانہ حیثیت بھی سنت کا حصہ ہے آپ کا کمانڈر ہونا وہ بھی آپ کی سنت کا حصہ ہے آپ کی پلننگ اس مشن کے لیے جو آپ کو سونپا گیا تھا وہ بھی سنت کا حصہ ہے یونیک سنت ہے یونیک کہ مکی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے allow نہیں کیا کہ آپ کسی سردار کو گھاس بھی ڈالیں اور مکہ مکرمہ سے تین سو میل دور اللہ تعالیٰ آپ کو نکال کے لے کے آیا ہے اور وہاں دو قبیلے جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ آپ کے منتظر ہیں عوص اور خزرج اور وہاں آ کر آپ آباد ہوئے ہیں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے اس کیا وہ تین کام کیے اور پھر گویا مکہ کی طرف آپ نے وہ پیغام بھیج دیا زبانی نہیں امنا خواب تو سچا تھا نبی کا خواب کبھی جھوٹا تو ہوتا ہی نہیں لیکن چونکہ آپ کی ایک جذباتی کیفیت تھی کیوں میں عمرہ کر رہا ہوں آپ عمرہ کے لئے تیار ہوئے صحابہ اکرام کو دعوت دی کیا ہو میرے ساتھ عمرہ کرنے کے لئے چلو زیادہ سے زیادہ دوگ آئیں عمرہ کرنے کے لئے پہنچ گئے لیکن آگے قریش کے کنٹرول میں ہے مکہ مکرمہ اور عمرہ اور حق یہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ جو ہر جگہ نہیں ہو سکتی اس کے لئے بہرحال آپ کو مکہ مکرمہ جانا پڑتا ہے آپ کو حرم میں حاضری دینی پڑتی ہے صحیح بھی وہیں ہو سکتی ہے اور تواف بھی وہیں ہو سکتا ہے کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا ہے اور عرب کے اس کلچر کے اعتبار سے واپس لوٹ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو بغیر عمرے کے ہم اپنے پر قیاس کر لیں ہم عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر جائیں اور پھر کسی پہ جاسے ہم عمرہ کیے بغیر واپس آ جائیں تو ہمارے دل کی قیفیت کیا ہوگی باپس بھی جائے اللہ تعالیٰ نے لیکن اسے فتح مبین کہا ہے صلی اللہ حدیبیہ کو اور واقعی فتح مبین تھی یعنی چھے ہجری میں صلی اللہ حدیبیہ ہوئی اور یہ تیپ آیا کہ اس دفعہ آپ عمرہ نہیں کریں گے اگلے سال آئیں گے اگلے سال عمرہ ہوا اور اس کے بعد قریش نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری دکھائی اور بنو خضا پر حملہ کروایا بنو بکر سے رات کے اندھیرے میں خود بھی مدد کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ تم نے معایدہ توڑ دیا ہے یا تم خون بہا دوگے تو قریش کے لیڈر اس وقت ابو صفیان تھے تاریخ انسانی نے جو بڑے بڑے سٹیٹسمن پیدا کی ہیں سیانے بندے ان میں سے ایک ابو صفیان ہے لیکن ماری گئی مت اس کی بھی اور کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو کہ جاؤ کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے معایدہ توڑ دیا ہے فتح کا نشہ تھا نا کہ ہم نے سبق سکھا دیا ہے بنو خضا کو ابھی وہ الچی واپس نہیں آیا تھا ہوش آگئی کیوں یہ میں کیا کہہ بیٹھا ہوں ابو صفیان چل کے آئے ہیں مدینہ منورہ کسی نے بات نہیں سنی اور اگلے سال آپ نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کیے اور مکہ فتح ہو گیا سٹیٹیجی یعنی پہلا جو فیز ہے دعوت کا فیز وہ دعوت کا فیز تھا کیا کوئی لمبے چوڑے لیکچر نہیں تھے اسلام کے بارے میں ایمان کی دعوت تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل یہ قرآن مجید ہے جو ان پر نادل ہو رہا ہے اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا کلام لے آؤ پورا کلام نہیں لے سکتے تو دس صورتیں لے آؤ اور دس بھی نہیں لے سکتے ایک لے آؤ ایک بھی نہیں لے سکتے اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے پورا مکی قرآن آپ پھر جائیں تو انہی تین باتوں کی دعوت ہے اللہ کو ایک مانو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مانو دلیل قرآن مجید اور تیسری بات یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے بس ایک مضمون اضافی طور پر شامل کیا گیا ہے مکی صورتوں میں وہ کیا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی قوموں کی طرف رسول بھیجے گئے اور انہوں نے انکار کیا رسول کو رسول ماننے سے جس کے نتیجے میں وہ قومیں تباہ کر دی گئی قومیں نو تباہ کی گئی قومیں آگ تباہ کی گئی قومیں سمود تباہ کی گئی قومیں لود قومیں شعیب جس سب تباہ کی گئی اور فیرون کو بھی تباہ کیا گیا سورہ مضمیل میرے بڑے خوبصورت ایک ہی آیت میں پورا وہ مضمون جو ہے وہ بیان کر دیا دو آیتوں میں اِنَّا رسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولَنْ شَاهِدَنْ عَلَيْكُمْ مکے والو ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیج دیا ہے تمہارے خلاف گواہ بنا کر کہا ما ارسلنا الى فیرون الرسول جیسے ہم نے فیرون کی طرف رسول بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو فَأَصَا فِرَوْنُ الرَّسُولَ لیکن فیرون نے اس پیغمبر کی نافرمانی کی فَأَخَذْنَاهُ أَخْضًا مَبِيلًا تو اس کے جرم میں ہم نے اس کو دبوچ دیا یعنی تیرہ سال تک ایک ہی مضمون بار بار دہر آیا جاتا رہا ہے ایک ہی مضمون بار 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 ایمان کی دعوت ایمان کی دعوت مان لو میرے پیغمبر کو مان لو یہ میرا نبی ہے یہ میرا رسول ہے یہ قرآن میرا کلام ہے مان لو اس کو ورنہ مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور میں تم سے پوچھ لوں گا اور کسی رسول کا انکار جو ہے یہ دنیا میں بھی پی کرنا پڑتا ہے وہ ساری جو چھے پیغمبروں کی مثال ہے وہ دے دیکھ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مقرمہ سے بھی نکلنے پر مجبور کر دیا اور پھر اب بظاہر کیا تھا کہ وہ کام جو آج کر آج تک ہو رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا دیکھیں اللہ تعالیٰ کی سٹریٹیجی کیا تھے اب اصل کام شروع ہوگا اور صرف ساڑھے آٹھ سالوں میں بلکہ ساڑھے ساتھ سالوں میں آٹھ ہجری کا مطلب کیا ہے کہ اٹھمہ سال تو پورا نہیں ہوا چھاڑھے ساتھ سالوں میں مکہ مقرمہ پتا ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس کو ہمیں سنتوں کا تک محدود نہیں رکھنا چاہیے آپ کی پوری زندگی وہ کیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور وہ ساری کی ساری ہمارے لیے واجب الاتباع ہے وہ ساری کی ساری ہمارے لیے ایک نمونہ ہے وہ ساری کی ساری ہمارے لیے گائیڈنس ہے کہ اگر ہم بھی کوئی دنیا میں کام کرنا چاہتے ہیں اخلاق بھی دکھانا چاہتے ہیں تو یہ لیول ہے باپ بننا چاہتے ہیں تو یہ لیول ہے شوہر بننا چاہتے ہیں تو یہ لیول ہے استاد بننا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ ہے اور اگر ہمیں کچھ انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اصوہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے اور پھر اپنی زندگیوں کو اسی سانچے میں ڈالنے کی توفیق اطاف فرمائے آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین سنت وَلَقَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا الْقِرِ